بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کیابنٹ تشکیل پائی ہے جو قلمدان ان کو دیے گئے ہیں یہ انتقاب کس قدر قابل ستائش ہے اس کے اوپر آمیر صاحب کا ہم ترضیہ ضرور شامل کریں گے مگر اس کے حاصل پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا بیڑا پار لگانے کے لیے اس وقت گہنی نظر یہ ہے کہ اس کا کپتان کون منتخب ہوتا ہے نو منتخب وزیر خزانہ محمد اور انگزیب صاحب ان کا ماضی کیا تھا اور ان کا ماضی کس حد تک مستقبل کا اکاس ہے اس کے اوپر بھی آمیر صاحب کا ترضیہ شامل کریں گے اور پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پر اس معاملے کو لے کے کہ ہم نے اپنی سیاست کو بھی عدم استحقام سے بچانا ہے اور ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بوسٹ کرنا ہے تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا اس کے اوپر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آمیر صاحب کل ہمارا پرگرام مقابل جب ختم ہوا تو اس کے کچھ دیر کے بعد کلمدان بقاعدہ طور پر خبر آئی کے دے دیئے گئے ہیں کیابنٹ کے کس کو کیا ملا وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں کچھ لوگ راضی ہیں یا کچھ لوگ ناراض ہیں مگر سب سے بڑی نظر سب سے گہری نظر جو تھی وہ ڈار صاحب کے اوپر تھی کہ ڈار صاحب کے حصے میں کیا آئے گا چلیے فائننس منسٹری ناز ہی فورنڈ منسٹری تو ان کو مل گئی ہے کس سر تک یہ اچھا انتخاب ہے یہ سب سے بڑا کیابنٹ کے اندر جو سوال تھا اور کافی دنوں سے یہ سوال چل رہا تھا پورے ملک میں بھی چل رہا تھا آئی میں والے بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور نونلی کے اندر سے بیتاشا لوگ تھے ایک جن کی وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ان کو جب یہ نہیں ملی ہے فائننس منسٹری تو وہ ان کی ونڈیکیشن ہوئی ہے تو مگر کوئی اتنی بھی سزا نہیں ہے وہ پاکستان کے وزیریں خارج ہیں وہ بھی بہت بڑا عزاز ہے اور کئی لحاظ سے تو وہ زیادہ بڑا عزاز ہے اب یہ بتا نہیں ان کی جزا ہے یا سزا ہے یہ یہ وقت ہی توئین کرے گا مگر پہلے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ فائننس منسٹر بنائے گئے فائننس منسٹر بنائے گئے تو پھر یہ ڈر تھا کہ ایم افنا ناراض ہو جائے پھر یہ خطرہ تھا کہ اگر وزیریں دفاع بنا دیا تو وہ وہاں بتا نہیں کس کس کو ناراض کر لیں تو ابھی بابا پالک صاحب نے ابھی ریزن دیئے کہا کہ اگر یہ وزیریں خارجہ بنیں تو یہ آدھی دنیا کو ناراض نہ کر دیں سو ابھی یہ سارے چیزیں ہیں مگر وہاں ظاہر ہے ایک فرما بناوا ہے تو ٹوٹلی وہاں وزیریں خارجہ یہ نہیں ہوگا جس طرح ہی ہیں فنائنس منسٹری چلاتے نہیں ہیں یہ ورچولی پرائیم نسٹر شپ چلاتے ہیں ناراض جی صاحب نے ان کو ٹیک کے پر گورنمنٹ دیوی تھی اور یہی ڈپٹی پرائیم نسٹر تھے تو وزیریں خارجہ جو ہے وہاں پہ ایک فرما بناوا ہے تو اس فرما میں جا کے ان کو ایکٹنگ کرنی ہے تقریریں کرنی ہے سہریں کرنی ہے لندن جانے کے بے تاشاہ مواقع ملیں گے اور سہر سویاتا ہوگا مگر وہ فسلیٹیشن کانسل کرنا پاکستان میں ایک فرما بان گیا ہے تو یہ ساری کیبنٹ کو اس کی مطابق چلنا ہوگا تو وہاں کنجائش یہ نہیں ہے کہ اس آگڑار صاحب نے ہی پاکستان کی فارن پالیسی بنا دی ہے وہاں ایک کولیکٹیو سسٹرم ہے پالیسی ایک بنی بنائی ہماری ہے اس کے مطابق ان کو چلنا ہے یہ امتحان ضرور ہوگا کہ وہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ایک باغ دوسرا یہ ہے کہ جتنے خوشیاں ان کی اپنے پارٹی میں منائی گئی ہیں نون لی کے فرزامپل مفتا اسماعیل کے ساتھ انہوں نے جو ایک جی بکٹسل سے شروع کر دی بھی تھی بیانات ان کی طرف سے شروع ہوئے وہ چاہ رہے کہ تک تو موڈسٹ رہے شریف آدمی ہے پھر کیا کریں تو یہ کل پرسو ہماری پروگرام میں وہ بتا رہے تھے کہ جب ابھی یہ اندیشہ تھا کہ شاید ان کو بنا دیا جائے تو وہ صحیح ثابت ہوئے ہمارے پاس وہ کلے پیجی پڑی ساب سے دکھائیے گا اگر ڈار صاحب دوبارہ آتے ہیں تو اسے ہم کیا مارکٹ کو دنیا کو ڈونرز کو میسج جائے گا دیکھیں میرے خال سے ہمارے پھائی اب شاید ڈار صاحب کے آنے کا چانس بہت کم ہو گیا ہے بلکہ میرے خال سے آپ محمد آرمزید ہی آئیں گے اور میں نے پہلے بھی کئی گزارش کی ہے جیسے باہر والے کوئی کون ہمارے پاس بھیجتے ہیں آدمی اس سے ہم کو سگنل ملتا ہے اسی طرح ہم اگر ڈار صاحب کو لگاتے ہیں تو ہم آئی ایم ایف کو بھی ایک سگنل دے رہے ہوں گے کہ ہم کوئی ریفارم کے اندر تیار نہیں ہیں ہم کوئی مارکٹ بیسٹ پولیسیز پہ تیار نہیں ہیں ہم کو صرف آپ سے کرس چاہیے تو وہ تو بہت مشکل ہوئے دائے گا پھر تو شہباز شریف صاحب کو بھی بتائے کہ اگر آپ ڈار صاحب کو ٹیم میں رکھیں گے تو آئی ایم ایف سے کام نہیں ہوگا تو وہ بھی میرے خال سے آئی ایم ایف محمد آرنزید کے لیے روم بنا دیں گے کہ آرنزید خوش اسلومی سے اور یکسوئی کے ساتھ کام کر سکیں ہم ابھی ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ ڈار صاحب کا رسک لیا جاتا انہیں ایک فارن منسٹر کی بجائے فیننس منسٹر اگر بنا دیا جاتا یہ رسک تھا بہت بڑا یہ رسک کیا یہ بڑا رائٹنگ ان دا وال تھی جو بھی ہے پاکستان کی اکانومی کا جو پچھلے 20-30 سال میں یہ ایک دو سال میں نہیں ہوا یہ دھائیوں پر محیط ہے یہ پاکستان کی اکانومی کے زوال کا سفر اور اس کا کومن ڈنومنیٹر رہا جو سب سے زیادہ پاکستان کی فیننس اور کومنس کو ڈیل کرتے رہے ہیں وہ ساگ ڈار صاحب ہی رہے ہیں اور پچھلے سولہ مہینے کی گارنمنٹ ہم نے یوں دیکھا یہ تو ابھی محمد زبیر صاحب ہی کہتے ہیں کہ کوئی دیفارٹ کا غطرہ ہی تھا جب پی ڈیل کی گارنمنٹ ان کی آئی یہ جھوٹ بولتے ہیں خود ان کے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ پی ڈیل کی گارنمنٹ کے آخر میں دیفارٹ کے دھانے پر لے گئے تھے ڈار صاحب بالکل لے گئے تھے اور یہ زبیر صاحب کا بھی بلکہ میں ان کے ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ the unthinkable has happened انہوں نے یہ ہو گئی ہے ڈار صاحب is no more the finance minister in a PML in government but then it's in cronage bit how terrible the 16 month performance was but was he the only one responsible یہ تب ہو گیا کمال ہو گیا ہے نونلی کی گارنمنٹ میں ساگ ڈار صاحب نہیں ہے تو انقلاب آ گیا ہے لیکن عمیر صاحب یہ بھی تو کہا جانا ہے کہ یہ شہباز شریف حکومت ہے نونلیگ حکومت نہ آپ اس کو کہیں اس میں بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں جو صرف شہباز شریف حکومت شہباز شریف حکومت بھی نہیں کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ کے ٹیکر کی گارنمنٹ ہے جس کے اندر تھوڑا سا نونلیگ کا کونٹینٹ زیادہ ڈال دیا ہے سو یہ کے ٹیکر ٹو کہا جا رہا ہے اس کو تو شہباز شریف صاحب کے لیے بھی فرما ہے ڈار صاحب کے لیے بھی فرما ہے یہ اورکزیب صاحب کے لیے بھی فرما ہے ایک فرما آیا اب ہے اس کے مطابق کرنا ہے مگر یہ جو زبیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی کہلے کیا ڈار صاحب رسپونسبل تھے سولہ مہینے کی گورنمنٹ کے وہ بیسکلی شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بارال پرائیم نیسٹر تھے ان کی باکس ٹاپ سٹھ دی پرائیم نیسٹر کل انہوں نے کریڈٹ لیا ہے کہ پی ڈی ایم کی کارکردگی آپ لوگ کے سامنے سولہ مہینے کی کل شہباز شریف صاحب نے کریڈٹ لیا ہے بھا یہی جیے تو پھر ان کے آپ کا پتہ ہے نا کمال ہے کہ شہباز بازی کیا بھر میں سمجھتا ہوں کہ چلنگ ڈار صاحب تو نہیں لگے محمد عورنگ صاحب آپ آگئے ہیں مگر محمد عورنگ صاحب کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے وہ آئے ہیں تو ہم بڑی مصفت شروعات کرنا چاہتے ہیں بڑی ہماری ان سے امیدیں ہیں کہ وہ کوئی چوتکار دکھائیں گے ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے اور ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک رسورس رچ کنٹری ہے ہمارے مینجمنٹ کے ایشوں ہیں اگر آج بھی کچھ معاملہ ٹھیک کر دیے جائیں پاور لو بھی اس کو ہارڈ ڈالا جائے تو یہ بنیادی چیزیں کر کے ایکسپینڈیچرز کام کر کے جس طرح کہ یہ پریوٹائزیشن کے اندر جو لاس کیونگ یونٹس ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے اور گروت کا ایک لگایا جائے تو امکان اس بات کا ہو سکتا ہے کہ ملک کے آلات بہتر ہوں سو ہم بھی یہ امید کرتے ہیں اور ان کے مطلق کوئی غیر منفی نہیں مگر یہ بھی بتا دیں کہ چیلنجز ہیں اور سوالات بھی ہیں کہ ان کے اوپر ایک دوربینے لگی ہوئی ہیں ہماری بھی لگی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے بھی یہ دھوکہ ہو چکا ہے کہ شاکر زیزہ بھی جب لائے گئے تھے وہ بھی ایک امپورٹیڈ فائنس منسٹر تھے اس وقت بھی یہ ایک پورا تھا کہ جب وہ آئیں گے ایک بینکر آئے گا تو یہ کمال کر دے گا اور انہوں نے پوری اچھا فگر وقت جو ہوتا ہے ہمارا جو تجربہ کاؤنٹنٹس اور بینکرز کا اچھا نہیں رہا تھا وہ کاؤنٹنٹ تھے ساگڈار صاحب بھی شاکر زیزہ بھی بینکر تھے یہ بھی بینکر آگئے ہیں اب یہ تیسرے بینکر شاکر مزیر نے جو ان کا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بوکس کے اوپر فگر وقت بڑا اچھا ہوتا ان کا بھی گروت ریٹ بڑا اچھا تھا بھر کیا تھا کنزیومرزم کر دیا کاروں کے سستے کرزے کر دیا کاروں لوگوں نے دھڑا دھڑ لی آٹو انڈسٹینٹ کروڑا اربون پہ بنائے انڈیجنس اس کی اندر مینیفیکچننگ تو کوئی نہیں کی بغیر وہ کیونکہ سستی کارے ہو گئی تھی ہمارے ٹرافک کا ہمارے انفرسٹرکچر کا سڑکوں کا انوائرمنٹ کا ایشیو بہت زیادہ بن گیا تھا انوائرمنٹ کا وہ تباہ برباد ہو گیا مگر وہ کیونکہ مفت کی کارے آ رہی تھی سستی کارے آ رہی تھی ترزے پہ کرزہ دیا جا رہا تھا تو وہ لگتا تھا کہ جی آن پیپر بڑی گروت ہو گئی ہے اور یوں کر کے وہ بعد میں وہ بیٹ بھی گیا سلسلہ تو یہ بھی کوئی ہمیں ایک شوب دہ بازی نہیں چاہیے ان سے امید ہے کہ کم از کم یہ ساکڈار کی طرح کہ ان پہ جو الزابات رہتے تھے فج کرنے کے وہ نہیں ہوگا یہ کوئی جنرلی کام کر کے دکھائیں گے مگر یہ شروعات کوئی میں سمجھتا ہوں اچھی نہیں ہوئی ایک تو میرا خیال ہے ان کو دوبارہ اوتھ لینا پڑے گا انہوں نے جو اوتھ لیا اس وقت یہ پاکستان کے نیشنل نہیں تھے اوتھ کیا ہوتا ہے جب آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان اور اس کے مفادات کا نیگے بہان ہوں میری پاکستان اس وقت ان کا جو حلف تھا وہ ہالنڈ کی منارکی کے لیے تھا وہاں کی بادشاہت کے لیے تھا کہ جناب میں ان کے وفادار ہوں ہالنڈ کا یہ اس اوتھ کے ساتھ یہ پاکستان والا اوتھ ہوا ان کو بعد میں پھر کیمنٹ اپروول ان کی نیشنلیٹی کی ہے تو ان کو ایسا پاکستانی یہ پاکستانی نہیں تھے یہ فارنر تھے فارنر سے اوتھ لینا کچھ تھوڑا سا یہ نو یہ صرف آپٹکس کی بات نہیں ہوتی یہ بنیادی ریاست کے اصول ہیں کہ آپ یہ اوتھ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پاکستان میں اوتھ کو ایک مزاق سمجھا جاتا ہے بندہ بٹھایا آیا کچھ لوگی اوتھ لے لو فیڈرل منسٹر یار آپ بنانے جا رہے ہیں خدا کے لیے کوئی ان کو پہلے بھی وہ دیا جا سکتی تھی نیشنلیٹی کو اتران ان کے لیے پروسس کو سپیڈ اپ کر دیتے بارنر ایک تو ان کو اوتھ لینا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی ٹوٹلی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے ظاہر ہے یہ بھی وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ساری کیبنٹ ہے وہ لاہور سے لے کے چناب تک کی جو جی ٹی روڈ کے اردگرد ہے وہ ایک تین ڈویجنیں ہیں جو پہلے لاہور اور گجرامالہ تھا بھر میں گجرام بھی آگیا ہے ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ اس ایک لاہور اور چناب دریا کے درمیان میں ہیں لاہور سے لے کے کراچی تک ایک وزیر نہیں ہے کوئی چھے کے قریب ڈویجنز ہیں پانچ ڈویجنوں کا ملب سرگودہ سائیوال میاں والی ملتان ڈویجن اتنا امپورٹنٹ ہے ان کا کسی کا ایک بھی وزیر نہیں ہے لہولپنڈی ڈویجن اٹک سے لے کے جیلن تک آج ہیں جیلن سے چناب تک بھی چلے جائیں کوئی وزیر نہیں ہے لاہور سے لے کے کراچی سائیوال ڈویجن آتا ہے ملتان ڈویجن آتا ہے آگے جو ہے ہاں بالپور سے ایک ڈویجن سے ایک وزیر لے لیا آپ نے پیرزادہ صاحب کو ریاض پیرزادہ کو ویسے لگاری کو ڈویجی خانے ترہاں بڑا ڈویجن ہے ایک وزیر وہاں سے لے لیا فیصل آباد سے ایک ادا وزیر لے لیا گیا یہ ویسے توبہ ٹیک سنگھ کی فیملی ہے یہ خلیل رحمان رمدی صاحب کے غالباً داماد بھی ہیں ان کے والد صاحب چودری فاروق صاحب وہ ایڈووکیٹ جنرل تھے وہ پہلے پنجاب میں تھے اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی وہ رہے تو یہ نواز شریف کا خاندان ہے ان کے بھائی جو زرداری صاحب کے ساتھ کوئی تسل بھی ان کی رہی ہے ماضی میں کچھ اس قسم کے واقعات بھی ہیں وہ کیونکہ یہ طورنی جنرل تھے اس زمانے میں زرداری صاحب کی گرفتاریوں کا مسئلہ رہتا تھا ان کے والد صاحب جو ہیں وہ طورنی جنرل ان کو کینسر سے وہ ارلی ایج میں وہ فات ہو گئے تھے استر رحمان رمدے صاحب ان کے دوسرے چچا ہیں جو کہ ایم این اے رہے ہیں وزیر بھی رہے ہیں تو یہ مصطفی رمدے بھی طورنی جنرل رہے ہیں ان کے صاحب زادے تو یہ نور پی ایم بلین کا خاندان ہے مر ان کو جو فائنیکس منسٹری ملی ہے وہ ڈوائیڈڈ بھی لی ہے ان کے اوپر جو ہے وہ احمد چیمہ صاحب جو ہیں آہد چیمہ صاحب جو ہیں ان کو آپ نے دیکھے اس کو ڈوائیڈ کر دیا ہے تین حصوں میں ایک ریونیو ہے ایک آپ کی فائنینس ہے تو ایکنومک افیرز کی جو منسٹری ہے وہ آہد چیمہ صاحب کو دے دی گئی ہے پتہ نہیں ان کو یہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے کہ فل فلیچ ان کو پاور دی جائے گی نہیں دی جائے گی چیلنج ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ امیدیں بہت زیادہ ہیں مشکل صورتحال ہے اتنا ابھی سیاسی استعقام نہیں ہے سو ان کو وزیر بڑے ہی مشکل حلالات میں دوسرا ایسے موقعے میں بنایا گیا ہے کہ دار صاحب کو یہ کہہ کہ جی وہ ایک فیل شدہ ہے ان کو لایا گیا ہے اور ان کو یہ پروب کرنا ہوگا کہ بلکل ان کو لانے کا فیصلہ ٹھیک تھا سو اس لیے میری بڑی امیدیں ہیں ملک کا بھلا ہو جائے گا پاکستان کا بھلا ہو جائے گا اگر یہ ڈیلیور کرتے ہیں آئے ہوپ ہی ڈاز اچھا میں آپ کے سامنے ایک سٹویشن رکھتی ہوں پھر ہم گیس کی طرف بھی جائیں گے میں اگر آپ مفتہ اسمائل کا تو دکھا دیا آپ نے وہ جو پہلے ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں دوسری طرف بھی آتی ہوں لیکن غالبا ہمارے ساتھ سابق ویفاقی وزیر محمد علی دورانی صاحب بھی موجود ہے بہت شکریہ دورانی صاحب تینکی سوماچ آپ کے وقت کے لیے سر آپ کے طرف آنے سے پہلے امیر صاحب کے سامنے ایک میں صورتحال رکھوں گی اور چاہوں گی کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنا تذکیہ دیں امیر صاحب آپ کے سامنے آپ نے ڈار صاحب کی بات کی ہے ایک صورتحال یہ ہے کہ پلان کسی حد تک یہ کیا جارہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے فورس کیا رہا ہے کہ آپ کو کیابنٹ کا حصہ بن جائیں چاہے رمضان کے بعد بن جائیں وہ ان کی اپنی چوائس ہے ایسے صورت میں اگر وہ کیابنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اور جو ہماری وزارت خارجہ والی پوسٹ ہے وہ جو ڈیزگنیشن ہے اس کو تو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے سب سے زیادہ جانا اور پرکھا جاتا ہے تو پھر ڈار صاحب کا فیوچر کیا ہے یہ آپ سے بھی سوال ہے اور دورانی صاحب کے طرف بھی چلیں میرا خیال دورانی صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں تو مجھے تو فیلال کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑی سمجھداری میرا خیال ہے دکھائی ہے کہ انہوں نے پورے اختیارات دے لی ہیں سندھ میں ان کے پاس ایک اپنا آئیلینڈ موجود ہے جہاں اپنی مرضی سے وہ صوبہ پچھلے بھی پندرہ سال سے چلا رہے ہیں مزید ان کو پانچ سال مل گئے ہیں ٹوٹل کنٹرول ہے پھر اسندھ داری پریزیڈنسی میں بھی بیٹھ گئے ہیں تو گورنرشپ بھی وہ دو صوبوں کی لے رہے ہیں پنجاب کی بھی لے رہے ہیں کیپی کی بھی لے رہے ہیں تو ریسپونسپلیٹی ان کی ایسا کوئی نہیں ہے مگر مزے سارے ہیں تو ہاں کیسے سٹیج پر ہو سکتا ہے کیبنٹ کا حصہ بن جائے ہیں مگر یہ ڈپین کرتا ہے میرا تو جاتے ہی حال ہے حالات میں ہیں ان حالات میں تو ابھی فیلال مشکل لگتا ہے دورانی سارے کے بیپلز پارٹی کیبنٹ کو جوائن کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اب ماشاءاللہ آپ کے انٹرسٹنگ تفسرے سننا تو میں تھا خود مزا کر رہا تھا دیکھیں جہاں تک پاکستان کی سیافت کا تعلق ہے پچھلے باون سال سے یہ دو خاندان یا یہ دو گروہ یہ حکومت میں چلے آ رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس انگل سے کبھی اور سے دیکھا نہیں گیا باون سال سے بہتر سے آج تک جو ہے جو آج پولیشن پارٹنرز ہیں یہی حکومت میں چلے آ رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ گسرے کے مددے میں مقابل ہوتے تھے اور جب کبھی عوام میں ان کی نفرت بڑھ جاتی تھی تو یہ کسی فوج کو بلالیا کرتے تھے اپنی مدد کے لیے ایک ادھر ہو جاتا تھا لیکن اب دوہزار آٹھ کے بعد سے یہ مسلسل اکٹھے چلے آ رہے ہیں اور اس وقت یہ حال ہے کہ ان کی سب سے بڑی ناکامی شاہین کا اکٹھا ہونا جب بیپرز پارٹی نے اس بات کو محسوس کیا تو الیکشن سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ وہ نون کے خلاف جو ہے ایک محول بنا کے عوام کو اٹریکٹ کر سکیں لیکن اس کے باوجود نہ نون اٹریکٹ کر سکی اور نہ بیپرز پارٹی کٹھی ہو سکی اس وقت عوام کے لیے سب سے بڑا سرخ کپڑا جو ہے جیسے وہ بل کے لیے ایک حملہ کرنے کا جواز بنتا ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کا پہنی کٹھے ہو جانا جو ہے وہ سب سے بڑا عوام کے لیے ایک ریاکشن کا سماحہ میں آپ کی باز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپٹکس ہا رہے ہیں ایک تو اسے کلیرلی جو کیبنٹی فارمیشن ہے اسے نہیں لگتا کہ یہ ان کو جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے جس طرح کا انہوں نے منڈٹ دیا ہے یہ سبق نہیں سکے جا رہے کہ کیبنٹ جو ہے اس کے اندر جو اٹھارہ لوگ ہیں وہ فارٹی پلاس اور آدھے سے زیادہ سیونٹی پلاس ہیں یعنی کہ پنتالیس فیصد جو ووٹر جو پینتیس سال سے کم ہے جس میں سے ڈیڑھ کروڑ جو ہے وہ پچیس سال سے چھوٹا ہے وہ تو جب پیدا ہوئے تھے جب سے ہی ان لوگوں کو دیکھتے آ رہے ہیں تو ان کو کیبنٹ کے اندر تو کوئی یوت کی نمائندگی نہیں نظر آ رہی ایک خاتون ڈالی ہے شیزہ خاتمہ جو کہ تھوڑی سی ان کی نمائندگی آپ کہہ سکتے ہیں باقی وہی پرانے لوگ ہیں پلیز جاری رکھئے گا اور صاحب انہوں نے متھا ہی غلط جگہ لگا لیا اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت یہ عوام کے مقابلے میں عوام سے لڑنے کے لیے آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی مدد کے لیے نہ کوئی مارشللہ آ سکتا ہے نہ کوئی اور آ سکتا ہے اب یہ عوام سے جتنی نفرت پڑھائیں گے اتنا اپنے لیے خطرہ اور اپنے مستقبل کے لیے اندیشے اور ملک کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو یہ ایک حقیقت ہے اب جو اس وقت انہوں نے کیابنٹ بنائی ہے وہ کیابنٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیابنٹ کیسی ہے ایک اگر کوئی کیابنٹ ممبر ان کا ہے تو دو اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں کسی کے پیچھے دین پیرے دار کڑے گے کوئی مہاں سے لائے کوئی پیچ ورک ہے اور کوئی ریل ورک ہے بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ کو میں نے جب نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا کار تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میاں صاحب مزیر اعظم نہیں بنیں گے تو میں نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ آئندہ جو کچھ بھی چلنا ہے اس کو ایسا ایف سی کی لیمٹس کے اندر چلنا پڑے گا کیونکہ شاید میاں صاحب کیلئے چلنا مشکل ہو اب جو حکومت بنی ہے وہ کتنا چل پائے گی یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے اور ایسی صورتحال میں کہ جب میاں صاحب اور ان کے جو محبت کرنے والے ہیں وہ سارے ہار گئے ہیں درانی صاحب درانی صاحب جو آپ کی یہ امید تھی اور آپ کی ویسے ہمارے جیسے لوگ بھی امید کر رہے تھے کہ چلیں نیا سٹارٹ لیا ہے تو کوئی اولے برانچ پیش کریں گے کہ نئی شروعات ہیں اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے آپ کو یاد ہے کہ جوسر رضا گلانی جب آئے تھے انہوں نے کچھ جسچرز قیدی چھوٹ دیئے تھے بینظیر ایٹی ایڈ میں جب آئی تھی انہوں نے تمام شیاسی قیدی رہا کر دیئے تھے اور یہاں پہ پھر یہ رہا پڈکشن آرڈر کا ایشو ہوا آپ کے دوزار دو کی گورنمنٹ جس میں آپ وزیر تھے آپ کو یاد ہوگا ایشو رہتا تھا کہ جناب یہ فلانے فلانے صاحب جو گرفتار ہیں جاوید آشمی کے لیے پڈکشن آرڈر بڑا ایشو ہوتا تھا اس سے پہلے شیخ رشید کی وجہ سے ایک بال ایدر کی وزارت چلی گئی تھی کہ روز سمبلی میں یہ ایشو رہتا تھا کہ جہاں پڈیوس کریں ان کو اس کے بعد یہ ایون ان کے دور میں حسد کیسر نے سعاد رفیق کے لیے شباز شریف کے لیے کنجائش نکالی مرہ ابھی صورتی آر یہ ہے کہ ہیڈال کلیشن نظر آ رہے کہ جو میسج آ رہا ہے کہ مریم بی بی کہہ رہی ہے میں روت لیسلی انڈل کروں گا کہ شباز شیف صاحب نے کہا کہ جناب ڈنڈا پیر وگڑے وگڑے تگڑوں کا اس کے بعد آج بتایا جا رہا ہے کہ علی مین گنڈا کور کے بیس سال پرانا کوئی کیس کھل گیا اور ان کو گرفتار ہونے کا امکان ان کے ہو سکتا ہے ہٹارے جانے کا امکان ہو سکتا ہے تو یہ وہاں سے یہ میسج آ رہا ہے فورس کا اور دوسری طرح سے بھی پی ٹی آئی بھی اتجاج کی طرف چل گئی ہے تو وہ جو آپ پیغام دے رہے تھے کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا کوئی نیا سٹارٹ کوئی اس طرح کا میسج ہمیں تو نہیں نظر آ رہا آپ کو نظر آ رہے اور نہیں ہیں تو اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں مجھے تو آج کی جو صورتحال ہے اس میں ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سارہ پچاس باون سال سے چلتے ہوئے ڈرامے کا آخری اپیسوڈ چل رہے ہیں مطلب جو باون سال پہلے جو کہانی شروع ہوئی تھی اب وہ اپنے انجام کو پہنچا چاہتی ہے اور اس وقت جو نوجوان اور جو نئی جنریشن آئی ہے وہ کھل کے اس وقت صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو ان کے ووٹ کا حق اور ان کی مرضی کی حکومت دے کے ملک کو آگے کی طرف بڑھایا جائے اور چیلنجز سے مقابلہ کیا جائے اس وقت یہ لوگ جو اپنی اپنی طاقت اپنے تھانے اور اپنی کچیری کے اوپر عوام کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو اب ممکن نہیں ہے اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا جتنا زیادہ ڈسٹورشن آپ بڑھا رہے ہیں پہنگل اقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہوتی جا رہے ہیں جتنا آپ میڈیا کو دھوار رہے ہیں اتنا زیادہ دنیا کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے ایسی صورتحال کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلتی اس تمام جو ڈسٹورشن ہے اس میں سے واپس آنا پڑے گا اب اندر کی ڈائنیمکس دیکھیں اور باہر کی دیکھیں پی ایم ایل این جو تھی وہ اس میں سے این کو نکال باہر کیا گیا مطلب اس وقت فضل الرحمن صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں حضور احمد صاحب بھی نراز ہیں حکومت سے باہر ہیں اور پارلیمنٹ سے ان کا اعتماد اٹھا ہوئے اور میاں صاحب اور ان کے چاہنے والے تمام جو لوگ ہیں وہ اس وقت نہ صرف حکومت سے باہر ہیں بلکہ وہ اب آٹے کے تھیلے تک محبود کر دی ہیں مطلب میاں صاحب پہ ظلم ہے کیوں ان کی ووٹو جو ہے وہ آٹے کے تھیلے پہ لگا دی ہے اور وزارتی عظمت سے اٹھا دی ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک تو ان کے اندر سے یہ ایک گھن زدہ مطلب دیمک لگی ہوئی لکڑی کی طرح یہ حکومت بن چکی ہے ان کا سارا سسٹم بن چکا ہے اور دوسری طرح پیپلز پارٹی جن کے سر پہ ان کی حکومت کھڑی ہے وہ صرف ان کے سر پہ ایک ڈنڈے کی طرح موجود ہے ان کے بیک کے اوپر سپورٹ کیلئے موجود ہے مطلب وہ ڈنڈے ہے جس کے ذریعے جو ان کو پڑے تو ان کی حکومت کے بٹا بیٹھ جائے گا لیکن وہ کسی بھی طرح سے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو میاں صاحب علی جو بات کی ہے وہ بالکل میں اس میں ایڈ کرنے میں مجبور ہوں کہ یہ ان کی ساری ٹیم جو ہے دیکھیں اب سینٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہاں پہ ان کی ابھی پانچ جو ہے نا سات چھوٹے جنرل سیٹیں ہیں اس میں سے پانچ ان کو ملنے کی امید ہے وہ پانچ تو کیبنٹ کے بندے آگئے ہیں جن کو وہاں پہ اڈجسٹ کرنا ہے تو وہ جو میاں صاحب کی ٹیم تھی کہاں گئے رانہ سناولہ کہاں گئے ساد رفی کہاں گئے پرویز رشید اس کے بعد جعویل لطیف وہ محسن رانجہ طلال چودری یہ تمام وہ وہ بالکل غائب ہو گئے ہیں دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے مسلم لیگ کی جو بنت ہے نا جو قائد عظم نے مسلم لیگ بنائی تھی یہ مروسیت کے لیے بنی نہیں ہوئی اس میں ایک نسل سے زیادہ مروسیت چل نہیں سکتی اس وقت مسلم لیگ جو ہے وہ ایک نئی ٹرانسفرمیشن کی طرف بڑی ہے اور آپ یہ بہنی بات نوٹ کر لیں کہ تھوڑے دنوں میں آپ کو ایک جمہوری مسلم لیگ بہت جلدی نظر آئے گی جس میں خاکان عباسی کو بھی ہونا چاہیے جس میں باقی وہ تمام لوگ جو عباسیز ہوں یا جو بھی کوئی ہوں جنہیں مسلم لیگ سے اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ مروسیت کو ماننے پہ لیے تیار نہیں تھے وہ سب لوگ اکٹھے ہوکے جی سر چوزین سار آپ ایک ایک نام لیں وہ لوگ جو مسلم لیگ کی پوری لوٹ کے اندر کچھ لوگ تو بیچارے ایسے ہیں جو میاں صاحب سے لوئل تھے وہ جیتائے نہیں گئے ہارے تو نہیں وہ جیتائے نہیں گئے اور وہ لوگ جو پاکستان سے لوئل تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوا تھا یا کر سکتے تھے یا اہلیت رکھتے تھے ان کو آپ نے مسلم لیگ سے اس لیے نکال دیا کہ انہیں کہا گیا کہ جی پہلے آپ سر جھکا کے یہ ہم نے چھوٹا دروازہ لگا دیا ہے جس کے اندر بچے کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ نے اس لسپ میں جعوید آشوی بھی آ جاتے ہیں ادھر سے معاملہ شروع ہوا پھر چوری نصار تک گیا اس دوران میں وہ ساری جو ایٹی فائیو کی لوٹ تھی جس نے بھی ذرا سا بھی بغاوت کی بھو نظر آئی کہ وہ روسیت کو آگے سلام نہیں کیا وہ سب فارغ ہوتے گئے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم ایسا دروازہ لگا دیا گیا جو اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں اگر کھاکان عباسی نے گزرنا ہوگا تو اس بیچارے کو سر بھی جھکانا پڑے گا اور کمر بھی جھکانا پڑے گا اور اس کے بغیر جو ہے وہ مسلم لیگ میں آنی سکتے تو اس لیے یہ تمام لوگ جو غیرت مند بھی ہیں جو عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں جو جن کی سیاست کو آئے وہ لوٹ مار کا ذریعہ نہیں ہیں بلکہ وہ خدمت کے لیے سیاست کرتے ہیں علاقوں میں وہ سب لوگ جو ہیں ان کے لیے اب مسلم لیگ میں کوئی جگہ نہیں رہی اب تو میاں نواز شریف کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں رہی اور ان کے لیے صرف اب جگہ بنا دی گیا اٹے کے تھالے کے اوپر لہٰذا اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ جو ہے اس نے تو اپنا جو اب جو کیبنیٹ بن رہی ہے کیبنیٹ کے اندر جو بھی کوئی ہے مسلم لیگ نہیں ہے اس کے در علاق کریں وہ پرفارم کریں اس کے نسیجے میں جو ہے یہ جو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ کے ٹیکر ٹو ہے اس میں تھوڑی سی مسلم لیگ نواز ڈال دی گئی ہے بلکہ چباز ڈال دی گئی ہے وہ کہتے تھے تڑکہ لات تک یہ تڑکہ زیادہ مسلم لیگ کی کیبنیٹ ہے جس کے اندر جو ہے تھوڑا پا تڑکہ لگا ہوئے ان کا کہ خوشبو آئے وہ آج کل تو دیسی کی نہیں ہوتا تو اس کا ایسس ڈال دیتی ہے تو اس میں مسلم لیگ کا ایسس ڈال دیا گیا ہوئے اس حکومت میں باقی یہ حکومت بھی جاری تو حکومت ہے اور لیکن اس حکومت سے ہماری تو اس وقت یہی خواہش ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ڈیفینیٹلی پرفارم کریں اور اس کی پرفارمس کی ملک کی مشکلات اور ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کیلئے کوئی راستہ بنے لیکن میں مستقبل قریب کے اندر مکمل طور پر اس ملک کے اندر ایک ڈیموکرائٹک گومنٹ دیکھ رہا ہوں اگر اس کی طرف بڑھنا ہے تو اس حکومت کو سمجھ کر لینی چاہیے اور مطلب آپ کو مفاہمت کے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے مفاہمت کے راستے پر چلنا پڑے گا مفاہمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ٹکڑاؤ کا اور اب آپ لوگوں کو سزائیں دینے اور لوگوں کو سپریس کرنے اور لوگوں کو طاقت کے ذریعے سیدھے ایک لائن میں چلانے کے عمل کے بجائے آپ کے آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک زمانے میں تو پی ٹی ای پر الزام لگتا تھا کہ یہ مفاہمت پہ نہیں جا رہے اور اب وہ رسیونگ اینڈ پہ ہیں تو یہ ہوتاوہ نظر نہیں آرہا پر آپ کی ہماری بڑے لوگ کی خواہش ہے کہ ایسا ہو بہت بہت شکریہ دونائن صاحب بہت شکریہ محمد علی دونائن صاحب ہمارے صاحب موجود ہے عامر صاحب آپ کی جانسے ایک بھی بریک کی طرف چلتے ہیں اب ہم بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی سیاست کے اور بھی کئی شکلیں ہیں اور بھی کئی زاوییں ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اسٹیو بیدارس بریک کے بعد اکبر پھر سے خوشان دیت کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو اس وقت چونکہ سیاست کے ایک اور اینگل ایک اور زاویے کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے تیمور سلیم جھگڑا صاحب پی ٹی آئی کے رہنمائے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ آپ کے اجازے سے آمیر صاحب جگڑا صاحب کی طرف ایک سوال میں لے کے جانا چاہ رہی ہوں اس وقت سر احتجاج کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جنڈا اٹھا لیا جائے گا اور ڈنڈے سے لگے گی کٹ اور ایسی ایسی جگہ اوپر مارا جائے گا کہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی یہ بیانیاں دیا گیا ہے وفاق کی طرف سے بھی پنجاب کی طرف سے بھی اور آج دو ہفتے کی پابندی کا نوٹفکیشن بھی آگیا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائے گی کسی بھی شخص کی چاہے وہ لیگل ٹیم ہیں ان کے اہل خانہ ہے یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں تو اب سٹریٹیجی کیا ہے کریں گے آپ لوگ کیا کیونکہ ہدایات بھی نہیں آپ وہاں سے لے سکیں گے اپنے طے ہیں آپ لوگ کیا کریں گے اب تو جگڑا صاحب کیا جگڑا ہی کریں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اتجاج ہو یا نہ ہو میں ابھی چگڑے کا لفظ نہیں استعمال کرتا پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھیں پی ٹی آئی والے صرف جو ہے وہ انتشار کی طرف جاتا ہے ہم اچھا بھی نہیں لگتے ہیں انسٹگیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش ہے کہ چیزیں پورا من رہیں دیکھیں لیکن یہ کشتی چلنی نہیں ہے یہ گاڑی چلنی نہیں ہے دنیا میں ہر کسی کو نظر آ رہا ہے سوائے وہ جو کہ یہ تھکیوی مریوی کشتی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے ہر کسی کو نظر آ دیکھیں ایشو یہ ہے جو رگنگ ہوئی ہے وہ شاید بلوچستان میں ہوتی تھی شاید فاتح کے یا شاید لیچ سے وہ ایک سیٹ میں سیالکورٹ میں ہو گئی یا کوئی ایک سیٹ میں یہ آپ نے ایک پشاور میں کی آپ نے اسلامباد میں کی آپ نے لاہور میں کی آپ نے اٹک سے جیلم تک ہر سیٹ پہ کی آپ نے کراچی میں کی ملتان میں کی ملک میں کوئی چھوڑا نہیں جس کو نظر نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے تو اب حامر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں پی ٹی آئی کو چھوڑے کہ ملک یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ نتیجہ ایک آیا ہو اور جو بھی آیا ہو اس کے ون ایٹی ڈگری اپوزٹ جو ہے وہ کوئی کاغذ پہ لکھ کے کہے کہ نہیں یہ حکمران نہیں ہے یہ یہ ہم ایکسیپٹ کر لیں مجھے اپوزیشن کے سیاستدان ہمارے اپوزیشن کے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ اگلی بار تو ہم سارے الیکشن کا پیسہ جو ہے وہ پانچ بجے کے لیے جو ہے وہ آن ہولڈ رکھیں گے کیونکہ آروں کے پاس بولیاں لگیں گے ووٹ جو ڈبے میں ڈالے جاتے ہیں وہ تو کاؤنٹ نہیں کرتے پہلے تو پھنڈا اس پہ ہوتا تھا کہ جو فارم فورٹی فائف جو الیکشن جو پولنگ سٹیشن پہ ریزلٹ ہے وہ کیسے آیا ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جائیں یار کیسے بھول جائیں ہماری آئین کی ہماری جمہوریت کی ہماری ملک کی پنیاں دیئے اب یہ سارا کچھ چپانے کے لیے عمران خان سے نام ملے اتجاج نہ کرے آج علی امین خان کو نوٹس مل گیا یہ جو میں اسی طرف آ رہا تھا یہ تو لانگ ٹرم کی باتیں ہیں کہ اگر الیکشن میں کیا ہوگا اب جو ہے ابھی تو فوری طور پہ جو آج کی ڈیویلیپمنٹ ہے فرزامپل دو ایک جس طرح ابھی سروت نے کہا کہ دو ہفتے تک ان کی ملاقات عمران خان کے ساتھ بند کر دی ہے اور ان کی ہمشیرہ کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہی ہیں ان کی آنکھوں کا انفیکشن ہے پھر ایزلائی کی بھی آنکھوں کا انسیڈنٹلی ان کو بھی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا ہے تو ساتھ میں یہ میرے لیے جو زیادہ الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گھڈاپور جو کہ چیف منسٹر ہیں آپ کے پی علی امین گھڈاپور جو چیف منسٹر ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب میں اڈیالا میں نہیں آئیں گے ملاقات کے لیے اب یہ ایک تھوڑا سا کیونکہ پاکستان ایک بارہ الفیڈریشن ہے جب ایک چیف منسٹر کو آپ روک دیتے ہیں کہ آپ نے پنجاب میں نہیں آنا اور تو اس سے پھر ایک تھوڑا ایسی یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے نا الام بیلز جو ہے نا وہ بجنی شروع ہو جاتی ہیں سو آپ بھی کوئی اس طرح کا خدا نا خاصتہ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے دیکھیں دیکھنا پڑے گا دیکھیں اب ایسے ٹائم پہ جب آپ ہر قانون جو ہے وہ روک دیں پھر آپ کہیں پروٹیس بھی نہ کریں جیسے آپ نے کہا کہ اچھا جی اگر سڑک پہ نکلیں تو کٹ بھی لگے گی سب جیل بھی جائیں گے کوئی یہ تنقید کریں کہ کسی سرکاری افسر نے کسی ڈی سی نے جو ہے وہ ڈی آر او بند کے ریزولٹ کیوں تبدیل کیا تو ان کو آپ ایف آئی اے سے کہ آپ بیروپریسی کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں تو پھر ایسے کر دیں کہ یہ وی پی اینڈ چی پی اینڈ سے بھی کام نہیں چلے گا انٹرنیٹ بند کر دیں سارے چینل بند کر دیں اخباروں پہ سینسرشپ کر دیں جیسے وہ ذیاء الحق کے وقت میں ہوتا تھا کہ اشتیار بلاک آؤٹ آتے تھے نو بجے کا خبرنامہ شروع کر دیں پسلہ یہ ہے کہ اس وقت میں بھی لوگ بی بی سی ریڈیو سن لیتے تھے جرد صاحب انہوں نے جو یہ پندران روز کی ملاقات بند کی ہے اس میں کہا جی ایک سیکورٹی تھریٹ ہے یہ ان کی جان بچانے کے لیے جو ہے کیا گیا ہے قدم تو آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی اطلاعیں ہیں کہ اس طرح ریل تھریٹ آمیر صاحب لیٹس سیف اور آرگیومنٹ سیکھ کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں لیٹس سیف اور آرگیومنٹ سیکھ کہ یہ تھریٹ ہے اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے اور یہ حکومت پی ڈی ایم ون سے شروع ہوتی ہے کیر ٹیکرز کے تھوڑ کوئی مانے گا اگر وہ سچ بھی ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے آپ نے اپنی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں چھوڑی آپ نے سترہ سیٹوں کی پارٹی کو اٹھا کے ایک ہی خاندان میں چیف منسٹر پنجاب پرائم منسٹر جو ہے وہ سارا کچھ بٹوا دیا پانچویں دفعہ تو کوئی مانے گا یہ اب اسی طرح لیٹسے جو علی خان پر کیس ہے چیف منسٹر صاحب پر جو کیس ہے ایک طرف کو سینکڑوں جو ہے وہ یہ کیسز ہیں فارم فورٹی فائف کے فورٹی سیون کے دنیا میں ہر جگہ وہ دکھائی دے رہا ہے میں نے منصور کا وی لاغ دیکھا تھا جس میں وہ نواز شریف کے جو ہے وہ فارم فورٹی فائف دکھا رہا تھا ایک ایک پر جو ہے وہ سو سو ووٹ کے ساتھ ون لگاوا ہے مطلب پچاس پولنگ سٹیشن پہ پچاس ہزار ووٹ دے دیے ایسے الیکشن تو ایڈی امین نے یوگانڈا میں کبھی نہیں کیے ہوں گے تو ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک کے آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ آ جائے گا یا جو اس بات کی تنقید کر رہا ہے وہ انتشار کر رہا ہے تو کون جو ہے وہ اس سے مجھے بتا دے کہ کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر حکومت کو کوئی کریڈیبیلٹی چاہیے تو نہ صرف عمران خان کے ساتھ ملاقات یہ ڈراما جس میں تین دن میں عمران خان کو تیس سال دیے گئے تھے یہ ختم ہو جانا چاہیے ہمیں نواز شریف کو جو انصاف ملا تھا اس کا صرف دس پرسنٹ چاہیے دس پرسنٹ بھی جو ایکچول انصاف ملتا ہے تین دن میں عمران خان کے سارے کیسز ختم ہو جائے گئے جو پولٹیکل پریزنرز ہیں جو جو سیٹ جیتے ہیں آلیہ حمزہ یاسمین راشد ان کو تعلق کیا گیا مجھے بتا دیں ان پر کون سا چار جو ہے وہ پروو ہوا ہے یہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی پرووکیشن ہے اگر فرزام پر پرووکیشن ہے تو ماضی میں جو وائلنس کی وجہ سے یہ سارے کیسز ویڈا ہوئے تو اللہ اللہ کیا آپ لوگوں کو زیادہ کوشیسلی ٹریڈ کرنا چاہیے یہ کوشیسلی ٹریڈ کریں گے ہم نے دس مہینے کوشیسلی ٹریڈ کیا ہم نے خان صاحب کا جیل جانا برداشت کیا ہم نے پارٹی کا سمبل لینا برداشت کیا ہم نے سارے لوگوں کے فارم سب میشن میں پنجاب پولیس کی کاروائی برداشت کی پھر لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن برداشت کی پھر کیمپین نہ کرنا برداشت کی پھر الیکشن ریزلٹس منپیولیٹ ہونا برداشت کیے لوگوں نے تب بھی ووٹ ڈالا لوگوں نے تب بھی سنی اتحاد کاؤنسل کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس ریگنگ کے بعد بھی بنوا دیا پھر آپ نے ریزروڈ سیٹس بھی نہیں دی یہ پرووکیشن نہیں ہے یہ ڈیسپریشن ہے صحیح لیکن ڈیسپریشن پاکستان کے انٹریسٹ سے آگے تو نہیں چلنی چاہیے ہمیں باشن ملتا ہے آئی ایم ایف کو خط نہ لکھو پاکستان کا انٹریسٹ ہے سڑت پہ نہ آؤ پاکستان کا انٹریسٹ ہے یہ مجھے بتائیں عوام کے ووٹ کو بلکل زیرو پٹھا زیرو کرنا اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ ریزالٹ دینا یہ کس کا انٹریسٹ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہی خوبصوری بات آپ نے کی یقینی طور پر جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ تو عوام کے حوالے سے اور ان کا ووٹ یہ ہے تیمو چگڑا صاحب ہمارے صاحب موجود تھے آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ آمیر صاحب ہمارے پاس لاسٹ فور منٹس باقی ہیں اور مجھے کچھ آزاد امیدوار اور سینٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں میں اس سے پہلے اگر آپ کی اجازت سے کہ بات کر رہے تھے ہم اورنگ زیب صاحب کا جو ہے آگے جو چیلنج آرہا ہے دنیا کے پاس جانے کا تو یہ صرف ہماری دمانڈ نہیں ہے پرسائزلی ہمارے یہ دوست ملک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جناب یہ جو پیسہ نا مانگیں گے بھی تو کرزہ ہم نہیں دیں گے سعودی ریبیا یو اے ای نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو پائے ہیں یہاں پہ جو اپنے ٹرمنل کے لیے جگہاں فلانے کے لیے جگہاں تو یہ یہ پرائیوٹیزیشن آگے ہونی ہے تو وہ ایدھر انویسٹمنٹ کیا ہوگی یہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مفتقہ جو ہوتا نا وہ دو ڈالر دو بلین دیرے تین بلین دیرے دیرے کے جائیں چائنیز نے بھی ابھی ریسنٹی سب سے بڑا ایک اشور چل رہا ہے کہ یہ تھی کہ رمضان پیکج تو آ گیا بر یہ جو بجلی کے ریٹ آگے ہونے جا رہے ہیں یہ اس سے لوگوں کے پندرہ دن کے اندر لوگوں کی چکھیں مزید نکل جائیں پہلے رمضان میں بھی نکل گئی ہیں چکھیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو پلانٹ لگائے جو شباشی صاحب نے لگائے چائنیز کے بڑا اشور مچایا گیا بڑی پپلک لیشنز کی گئی ابھی بھی کریڈٹ لیتے تھے ابھی نوازشیز ابھی ریسنلی لے رہے کے جنب ہم نے دہزار میگا وارڈ بجلی بنا دی پرابلم یہ ہے کہ وہ جو نگوشیشنز تھی وہ بہت زیادہ مہنگی بجلی خرید دی گئی بہت مہنگے پلانٹ لگائیں گے چائنیز سے بھی کوشش کیا ہے کہ ری نگوشییٹ کریں کوئی تھوڑا سی ریائٹ نکالیں میں نے کہا جی اس پہ بات بھی نہ کریں ہمارے سے لہذا وہ بھی جو مفت میں کیا جا رہا تھا اب انکار تمام ملکوں کی طرف سے ہو گیا ہے کتنا کو دیں گے باس ہو گئی آمیر صاحب وہ ایکزیکٹلی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فری فنڈز تھے آپ کو ایزی منی کرزوں کی صورت میں تو شباشی صاحب نے شکر ہے یہ وہ جو تھا کہیں نہ کرزہ نہیں باغوں گا سرمایہ کیاری سرمایہ مگر کیا کریں مجبوری ہے تو انویسٹمینٹ بھی مجبوری ہو گئی ہے تو یہ اس پہ بات کریں گے اب الان 되면 Repeat سینٹ کوئی کے لئے سینٹ سب سے بڑا سوال تو اس لقے آج یہ چل رہا تھا کیونکہ یہ بہتواکر لوگ جو کبینٹ میں ڈالے گئے ہیں ان کو سینٹ میں ارجسٹ کرنا پڑے گا ورنہ یہ کانون اب کہتا ہے کہ وہ محسن نکوی صاحب کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کو یہ برانہ ابھی آج یہ چل رہی تھی کہ یہ خبریں چلائی جا رہی تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ طور پہ لڑیں گے اب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی ان کو کیا سپورٹ کرے گی کیونکہ آگے یہ ان کو پیش کیا گیا تھا اور دوسرا اگر پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے تو ظاہرہ یہ کیبرنٹ میں ہیں اور ان کو لٹسے کے پنجاب سے اپنے ج ان کے چند بوٹ ہے ان کو ووٹ دلوانے کا کیا دیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اس کیبنٹ کا حصہ ہیں یہ نکوی صاحب ان کے انٹیریر منسٹر ہیں تو اگر انہوں نے انٹیریر منسٹر کا ذمہ داری اپنے پر لینی ہے تو وہ پھر کیبنٹ کا حصہ ہی بانگا ہے پھر وہ جو ہے تین چار اور بھی وزارتے لینے بہت شکریہ تینکس و مجھ دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا خیال رکھئے خدا افتی موسیقی